جناب لگ بگ شروع ہو گئے ہیں اور دو فیس میں ہم گھنچ رہے ہیں گھنچ چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بی جے بی کی کیا سمحابنہ ہے دنیوات میں یہ نائے کا سواگت کرتا ہوں ہماری سمحابنہ ہے ہمارے کاریوں کے مادہم سے بہت سوسٹ ہو جاتا ہے آزادی کے بعد پہلی بار اتر پردیس کی جنتہ کو ڈبل انجن کی سرکار کے کاری پدتی اور پردھان منطری موڈی جیگے نترتو میں جو کہا تھا سو کر کے دکھایا اس سنکلپ کی پورتی ہوتی ہوئی بھی دکھرا ہے اور میں بشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پردھم چون کے چناؤں کے بعد سینیریو بہت سوسٹ ہوتی جا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیس میں پرچند بہمت کی سرکار بنائے گی اب کوئی سندیس میں نہیں ہونا چاہیے جنتہ نے پہلے چناؤں میں انہی لوگوں کو تھنڈا کر دیا ہے ہم لوگ تو جو پہلے تھے وہی آج بھی ہیں پرچندہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اپنی مددوں کو لے کر کے اپنی بات کو جب کام اور سوچ اماندار ہے تو کام بھی دمدار طریقے سے ہوئے ہیں اور اسی دمدار طریقے سے بول بھی رہے ہیں ریپک کہتا ہے کہ آپ کے پاس مددے نہیں ہیں روزگار پہ آپ بات نہیں کرتے دیولیپنٹ پہ آپ بات نہیں کرتے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤں کے لئے اپنا لوگ کلیان سنکل پتر جاری کر دیا ہے لوگ کلیان سنکل پتر راشتباد کو لے کر پردیش کے سمگری بکاس کو لے کر گریب پلیان کو لے کر کے پوری امانداری کے ساتھ لاغو ہوا ہے لاغو ہوگا پردھان منتری موڈی جی نے دیش کے اندر بھارت کی راجنیتی کے ایزینڈے کو بدلا پہلے جاتی موت مجھب پریوار کے اردگرد بنی بھارت کی راجنیتی بیوست تھا آج دکاس پر سوساسن پر گہوں کے لئے گریب کے لئے کسان کے لئے نوزوان کے لئے محلاؤں کے لئے ان سبھی مددوں پر چرچہ کا وصحہ بنا ہوا ہے اور پردھان منتری موڈی جی کے جی ویجن کے انروپ اتر پردیش میں کارے بھی ہوا ہے اور اگلے ٹینئور کے لئے جو سنکلپ پتر ہم نے جاری کیا ہے سنکلپ کا بکلپ نہیں ہوتا یہ بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کی پرتی پرتیودتہ کو درساتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے سنکلپ پتر کو بیکاس سے جڑا ہوا آستہ کے سمبان سے جڑا ہوا گریب کلیان سے جوڑ کر کے وہ بھی جاری کیا ہے ہم نے کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں سر تو پھر یہ مددے کہاں سے آتے ہیں کی علی کے ساتھ ہیں بجرنگ بلی کے ساتھ ہیں اسی کے ورسس ٹونٹی یہ کریہ کی پرتی کریہ ہے اگر کوئی بیکتی بھئی میں نے تو اسی بیس کی بات کی تھی میں نے کہا اسی پرسنٹ بی جے پی کے ساتھ ہوگا بیس پرسنٹ ہمیں سا بیروت کرتا ہے بیروت کرے گا ہم نے جاتی موت مجھب کی بات نہیں کی تھی ہم نے تو اسی بنام بیس کی بات کی تھی اسی وے لوگ جو سرکار کے سرکسہ کے ایجنڈے سے خوص ہیں اسی وے لوگ جو سرکار کے لوگ کلیان کاری اور گریب کلیان کاری کاریوں سے خوص ہیں جنہیں بکاس پسند ہے جنہیں راج سرکار کے دورہ پاردرسی طریقے سے ایماندار بھرتی کی پرکریہ کے مادہم سے اپنے کارکرموں کو آگے بڑھانے کا اثر پرابت تو ہوا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کے جیون میں بیابک پریورتن لہنے کا کام ہوا ہے اور جو لوگ پردیش سرکار کے ہر اچھے کارے کو ہمیسہ سمرتن کرتے ہیں اسی پرست وے لوگ ہوں گے بیس فیزدی وے لوگ جن کو ہمیسہ بیروت کرنا ہے وہ پہلے بھی بیروت کرتے تھے آج بھی بیروت کریں گے نکاراتمک سوچ ہے وہ پیسے ور مافیا اور اپرادیوں کے سمرتھک ہیں وہ ہی رہیں گے تو چناؤں تو اسی بنام بیس کا ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے چنگ کے مدان کے بعد اسپسٹ ہو چکا ہے کہ واسطوں میں چناؤں اسی بنام بیس کا ہی ہے اسی فیزدی صدق سمرتن بھارتی جنتہ پارٹی کو پرابت ہوا ہے اور بیس فیزدی جس کو بیروت کرنا تھا جو ویکسن کا بیروت کرتا ہے اپرادیوں کے خلاف کاروائی کا بیروت کرتا ہے محلہ سرکسہ کا بیروت کرتا ہے گریبوں کو دی جانی والی انی یوشنہ کا بیروت کرتا ہے میڈی ہر ایک جنپد ایک اتپاد کی یوشنہ کا بیروت کرتا ہے ایک جنپد ایک میڈیکل کالیج کا بیروت کرتا ہے ایکسپریس ہائی ویچ کا بیروت کرتا ہے وہ ہمیشہ بیروت کرتے تھے بیروت کریں گے سر آپ کا آج ایک ٹویٹ میں نے دیکھا ابھی آنے سے پہلے کہ گزوائے ہند کا سپنا دیکھنے والے تالیوانی سوچ کے مذہبی انمادی کی گانٹ لیں کہ وہ بھارت میں شریعہ نہیں چلے گا سمویدھان چلے گا یہ آج ٹویٹ کرنے کا مطلب اور اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو لوگ سپنا دیکھ رہے ہیں گزوائے ہند کا میں بہت سپسٹہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ نیا بھارت ہے یہ دنیا کے سب سے لوگ پر یہ نیتا اسے نریندر موڈی جی کے نترتو کا بھارت ہے اس نیا بھارت میں دیکاس سب کا لیکن تشتی کرن کسی کا نہیں سب کا ساتھ سب کی وکاس کی بھونہ کے ساتھ سرکار کارے کر رہی ہے سب کا بسواس اور سب کی پریاز کو لے کر سرکار چل رہی ہے یہ نیا بھارت سمیدھان کین روپ چلے گا سریعت کین روپ نہیں اور میں اس بات کو بھی سوشتہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گزوائے ہند کا سپنا قیامت کے دن تک بھی ساکار نہیں ہوگا سر ہم نے دیکھا ایک ہجاب کو لے کے کانٹروپرسی چل رہی ہے اس پر آپ کا کوئی بھیو ہے یہ ہجاب دیکھیں میں رہا بہت سوشت ماننا ہے بھارت کی بیوستہ سمیدھان کین روپ چلنی چاہیے ہماری بیکتگت آستا ہمارے بیکتگت سویم کے ادھکار ہماری سویم کی پسند نا پسند ہم دیش کیوں پر لاغو نہیں کر سکتے سنستاؤں کیوں پر لاغو نہیں کر سکتے یہ نئی لاغو کر سکتے ہیں کیا میں اتربردیش کے اندر سبھی کرمچاریوں کو یا سبھی لوگوں کو یہ بول سکتا ہوں کہ آپ بھی بھگوہ دھارن کریں یہ ان کا وصح ہے جو ان کو دھارن کرنا کریں لیکن ڈریس کوڈ اسکولوں میں لاغو ہونا چاہیے اسکول کا وصح ہے اسکول کے نساسن کا وصح ہے آرمی میں کوئی یہ کہے گا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے انسار چلیں گے فورس میں کوئی اس پرکار کی بات کرے گا کہاں نساسن رہ پائے گا بیکٹیگت آستہ آپ کی اپنی جگہ ہوگی لیکن جب سنستاؤں کی بات ہوگی تو سنستاؤں کی نیم کانون کو ہمیں ماننا ہوگا دیش کی بیوستہ ہوگی دیش کے سمیدھان کو ماننا ہوگا لیکن نوگیسی صاحب جو یہاں پہ بڑی جوشور سے کیمپین کر رہے ہیں وہ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہجاب ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے اور ایک دن ایک بیٹی ضرور پزان منتری بنے گی جو ہجاب کرنے ہوگی دیکھیں اسی بیٹی کو تو سوطنطر کرانے کے لئے اسی بیٹی کو تو ادھکار دینے کے لئے پردھان منتری موڈی جی نے تین طلاقی کپرتا کو ہمیسہ کے لئے رکا ہے اسی بیٹی کو نیائے دلانے کے لئے سممان دلانے کے لئے اور سوابلنمن کے مارگ پر اگسر کرنے کے لئے یہ فیصلے لے جا رہے ہیں اور اسی بیٹی کے سممان کو لے کر کے ہم لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ سریعت کے انصار بیوستہ نہیں چلے گی سممیدھان کے انروپ چلے گی جب سممیدھان کے انروپ بیوستہ کر چلے گی ہر بیٹی کو سرکسہ ہر بیٹی کا سممان اور ہر بیٹی کے سوابلنمن کا کارے ہوگا سر آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے بی جے بی کے سمردن میں بہت لوگ آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے مہلائیں بھی بی جے بی کا پھل کے سمردن کر رہی ہیں آپ نے گومنٹ شیفٹی کو بھی ایک ایشو بنایا ہے پہلے چرن میں بنایا نہیں ہم نے کر کے دکھایا ہے دیکھیں بہت انتر بہت فرق ساپ ہے فرق ساپ ہے سماج باری پارٹی کی سرکار آئی تھی دو ہزار بارہ میں پہلا کام کیا کیا تھا اس سمیے کے مکہ منتری نے پہلا کاری کیا تھا ایدھا میں رام جنم بھوئی پر آتنکی حملہ کرنے والے گورکپور میں سیریل بلاسٹ کرنے والے سیار فیئر کیمپ پر رامپور میں حملہ کرنے والے کچہریوں پر واراناسی ایدھا اور لکھنوں کی کچہریوں پر حملہ کرنے والے ان آتنکیوں کی مقدموں کو واپس لینے کی انہوں نے سرارت کی تھی ہم دھنیباد دیں گے اس سمیے کی اچھ نیالے علاوہ نے اس کو رکا تھا روک لگائی تھی اور ہماری سرکار جب آئی دوہزار سترہ میں ہم نے ایک دن تین فیصلے کیے پہلا بیٹیوں کی سرکسہ کے لیے اینٹی رومیو سکوائٹ کا ہر تھانے میں گھٹن ہونا ہماری سرکار کا اسی کے ساتھ فیصلہ تھا چھاسی لاکھ کسانوں کا چھتیس ہزار کروڑ روپے کے کرج مافی کا کارکرم ہماری سرکار کا تیسرا فیصلہ تھا عوید بوچڑ کھانوں کو بند گھونا کرنا یہ تین کاریں ہم نے ایک دن میں نرنے لے کر کے پورے پردیس کے اندر لاغو کیے تھے سماج وادی پارٹین کی سوچ کیا تھے تو یہ فرق ساپ ہے ہم بیٹیوں کی سرکسہ کو لے کر کے اینٹی رومیو سکوائٹ سے لے کر کے آج مسن سکتی کے تھرڑ پیس تک یو پی پولیس میں انیس سو سینٹالیس سے دوہزار سترہ تک جتنے محلہ پولیس کارمک تھے ان پانچ ورسوں میں اس سے تین گناہ زیادہ آج کے دن پہ کاریز رہت ہیں آج ہم لوگ پردیس کے سبھی اٹھاون ہزار گرام پنچائتوں میں محلہ بیٹ پولیس ادھکاری کی تیناتی کر چکے ہیں گاؤں کی محلاؤں کو کیندر اور راج سرکار سے جڑی بھی محلہ کلیانکاری یوشناؤں کے ساتھ جڑنے کا کام بھی کرتی ہیں تو سو بھائی کرپ سے محلہ سرکسہ محلاؤں کا سمان اور ان کا سوابلم من اتنتم ہتہ پون ہے سبھی اٹھاون ہزار گرام پنچائتوں میں بینکنگ سبنا ہماری سرکار نے دیا ہے بینکنگ کروسپونڈنٹ سکی کے مطلب سے ایک کروڑ محلہ سویم سے بھی سمو سے جڑی بھی بہنوں کو پردیس کے اندر محلہ سویم سے بھی سمو کے مادیم سے جوڑ کر کے کنورجنس کے مادیم سے ان کو کارے پہ لگا کر کے ریوالوینگ پھنڈ انہیں اپلبد کروا کر کے انہیں آردھک سوابلن بن کے اور اگرسل کیا گیا ہے محلہ سرکسہ مہتپون ہے اور سوابہی کرپ سے پرثم پھیج میں جاتی مت مجھب کی سیماؤں کو توڑ کر کے ماتاؤں بہنوں نے بیٹیوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکسہ کس ایزنڈے کو مکت کنٹ سے سویکارا ہے اس کی پسندسہ کیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں اپنا سمرتن اور آسری بات دیا ہے سر آپ نے سرکسہ کی بات کر دی تو میں سرکسہ پر بات کرتا ہوں بفقس کہتا ہے کہ آپ نے ٹھوک و راج بنا دیا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ نے گھنڈا راج قتم کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ قانون کا کوئی راج نہیں ہے جس کا من کرتا ہے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں تیکھیں قانون کب ہے ہر اس بیکتی کے من میں ہونا چاہیے جو سرکسہ کے لئے خطرہ ہے یہی فرق ہے دوزار سترہ کے پہلے ہر تین چار دن کے اندر ایک بڑا دنگا یوپی میں ہوتا تھا مہینوں تک پردیس میں کرفیو رہتا تھا اراجکتہ چرم پر تھی گنڈا گردی ہوتی تھی از تو پردیس میں پانچ سال میں کوئی دنگا نہیں ہوا کرفیو نہیں لگا اج پردیس کے اندر کرفیو نہیں لگتا ہے بیعپاری اور محلاؤں پر بمباجی نہیں ہوتی از تو پردیس میں کعوریاترہ ساندار طریقے سے نکلتی ہے اور ہر ہر بمبم کانہ نعرہ لگا کر کے کعوریاتری جب نکلتے ہیں تو اس کا دوسرا ہی نجارہ ہوتا ہے یہ آستہ کا بھی سممان ہے اور لوگوں کو پردیس کے اندر سرکسہ کا احساس بھی کراتا ہے سر اخلیش آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے گناہ کے لیے آزم خان کو تو اندر کیا ہوا ہے لیکن جو ٹینی ہیں ان کے بیٹے ان کو زمانت مل گئی جن پر آروپ ہے کہ انہوں نے فارمرز کو مارا دیکھیں آزم خان بہار آئے ہیں یہ تو اخلیش جی بھی نہیں چاہتے ہیں ایسا کیوں؟ کیونکہ اخلیش جی کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی تو سویمیں نہیں چاہتے ہیں ان سے پوچھو ایمان داری سے کیا ہے؟ دوسرا اخلیش جی سے پوچھا جانا چاہیے یہ جو معاملے ہیں آزم خان کے معاملے ہوں یا انہیں لوگوں کے معاملے ہیں یہ سب نیائلے سے جڑے ہوئے معاملے ہیں ان کا راجے سرکار سے آج کے دن پر کوئی لے نہ دینا نہیں جمانت دینے کا کام ماننے نیائلے کا ہوتا ہے راجے سرکار کا نہیں ہوتا ہے راجے سرکار سے پوچھا جاتا ہے راجے سرکار اس کا صحیح جواب ان کو دے دیتا ہے جو صحیح تتھے ہوتے ہیں ان کے سامنے عگت کراتا ہے اس لئے اس کو راجے سرکار کے ساتھ جوڑنا غلط ہے تتھیوں کو توڑ مرود کر کے پرستط کرنے والی ستیتی ہے سر ان کا یہ بھی کہنا ہے بھرکسکا کہ آپ نے صرف آکے فیتہ کاٹے ہیں انہی کے پروجیکٹ پر یہ تو ہر بکتی جانتا ہے کہ جنتا نے ان کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں کہ وہ فیتہ کاٹ سکے جنتا جناردن کی ابار کرپا ان پر تھی کہ ان کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کا سندیس بھی دیا ہے لیکن ہاں کس تتھے میں جرور رکھنا چاہتا ہوں ایک ایک تتھے سروبیدت ہے انیس سو سینتالیس سے لے کر کہ دو ہجار سترہ تک ستر ورسوں میں اتر پردیس میں بارہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج بن پائے تھے ستر ورسوں میں بارہ اور پانچ ورس میں ہم اس سمیں تینتیس نئے میڈیکل کالیج بنا رہے ہیں یوپی میں جس میں سترہ کریاسیل ہو چکے ہیں سیس سولہ پر ورطمان میں کارے چلنا ہے اتر پردیس ایک جنپت ایک میڈیکل کالیج کے لقصے کو پرابت کرنی کی ارتیجی کے ساتھ آگے وڑھ رہا ہے ستر ورسوں میں اتر پردیس کے اندر دیڑ ایکسپریس وے بنا تھا پانچ ورس میں ہم ساتھ نئے ایکسپریس وے پر کام کر رہے ہیں اکلیس جی کے کارے کال میں گریبوں کو ملنے والی آواز یوچنا میں ایک بھی گریب کو نہیں ملا لیکن اٹھارہ ہزار لوگوں کو انہوں نے سینکسن چرور کیے تھے پچیس کروڑ کی آبادی میں اس سمیں بائیس کروڑ کی آبادی رہی ہوگی اٹھارہ ہزار کو سینکسن ہوئے تھے ملا ایک کو بھی نہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار پردان منتری موڈی جی کے ویجن کو آگے بڑھاتے ہوئے تینتالیس لاک پچاس ہزار سے دک گریبوں کو ایک ایک آواز دیا جا چکا ہے نیمڈ ہے پوری سوچی ہے ان گریبوں کے گھر میں ان گریبوں کو سر ڈھکنے کے لئے ایک ایک چھت ملا ہے پردان منتری جی جس کے لئے کہتے ہیں کہ یا گریب جس کے پاس اپنا مکان نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یا جھوپڑی تھی یا ٹوٹی پھوٹی کھبڑیل کی چھت تھی آج ان کے پاس پکا مکان بن گیا تینتالیس لاک پچاس ہزار سے دک گریب آج لکھ پتی ہوئے ہیں پردان منتری سوامیتو یوجنا کے مادیم سے پردیس کے اندر لگ بھک پچیس لاک ان گرامیڈ چھتروں میں لوگوں کو جن کے پاس گرام سبح کی جمین پر جنہوں نے مکان بنائے تھے انہیں ان کا حق مالکانہ حق پرابط ہوا ہے دو کروڑ ایک سٹھ لاک گریبوں کو نیجی سوچالے ملیں یہ سوچالے سچتا کا پرتیق تو تھا ہی ناری ایک سرکسہ اور گریمہ کی پرتیق بھی تھے ایک کروڑ تینتالیس لاک گریبوں کو پھری میں بددت کے کنیکسن ملے اس کے لئے ایک لاک اکیس ہزار سے تھی گاؤں اور مجروں میں بددتی کن کرانا پڑا تھا پردھان منتری سوہگی یوزنا کے کارنے سمبو ہو پایا ایک کروڑ چھپن لاک گریبوں کو پھری میں پردھان منتری اجولہ یوزنا میں رسوئی گیس کے کنیکسن ملے دھوئیے سے انہیں نجات ملی یہ پردھان منتری موڈی جی کے کارن نو کروڑ لوگوں کو ہر ورس پانچ لاک روپے کی سالانہ سواستے بیما کا کبر ملا ہے اور کرونا کالخند میں آپ نے دیکھا ہوگا یوپی میں اتنی بڑی آبادی کا پردیس کب تھڑوے بھائی کب چلی گئی کوئی پتہ ہی نہیں لگنے دیا پھری میں ٹیسٹ سروادھک ٹیسٹ یوپی نے کرائے ہیں دیس کے اندر نمبر ایک ہے پھری میں اپ چار پھری میں ویکسین پہلی ڈوز ست پر ست لوگوں نے لے لی ہے سیکنڈ ڈوز پہ چتر پر ست لوگوں نے میں جہاں جاتا ہوں پوچھتا ہوں ویکسین لی لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بولتے ہیں ہم نے لی لوگ آبھار وقت کرتے ہیں پردان منتری موڈی جی کا کہ موڈی جی کے قرن جان بچی ہے اور میں ہی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ویکسین کا بیروت کرتے تھے دوسپرچار کرتے تھے جنتہ نے ویکسین لے کر کے موڈی جی کے پرتی اپنے سمرتن کی ابیبکتی اسی کے ماتن سے کرتی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ پندرہ کروڑ لوگوں کو اتر پردیس میں ڈبل انجن کی سرکار ہے تو ڈبل ڈوز راسن کی بھی دیا جا رہا ہے یہ پیسہ پہلے کہاں جاتا تھا اکلیزی کو سمبوتوی آنکڑوں کی جانکاری ہوگی بھی نہیں وہ رکھنا بھی نہیں چاہتے ہوں گے کیونکہ کتی پرست ہی کہاں مطر منڈلی سے پرست ہو سونے سے پرست ہو سپنا دیکھنے سے پرست ہو تو ان سب کے بارے میں سوچے بھی اس لئے ان کو ان سب چیزوں کی جانکاری نہیں ہوگی ان کے جانکاری کے لئے ان کے لئے پھر ایک الگ سے کوئی ایک ایسا بیکتی رکھنا پڑے گا جن کو پہلے آنکڑے رٹوانے پڑیں گے پھر وہ ان کو رٹوائے تو ان کو جانکاری ہوگی اس لئے بڑے باپ کی پتر ہیں آرام سے بارہ گھنٹے سوتے ہیں چھے گھنٹے اپنے مطر منڈلی کے ساتھ بیتیت کرتے ہیں باقی جو پرست ملتی ہے اس کے لئے اپنا اور بھی ان کی بیستتہ ہوگی اس لئے ان کو ان سب آنکڑوں سے کوئی جانکاری بھی نہیں ہوگی نہ ان کو ان کی جانکاری رکھنے کی آو سکتا ہی ہے سر ڈبل انجن جب آپ بولتے ہیں تو ایک ازام یہ لگتا ہے کہ جب بھی چناب آتے ہیں جیسے اس بار تو سنٹرل ایجنسیز پپکس کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہیں ریڈز ہوتی ہیں ایڈی کا استعمال ہوتا ہے سی بی آئی کا استعمال ہوتا ہے تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اور اب ہم نے دیکھا خیر ریڈز ہوئی بھی اور ایسا مانے جا رہا ہے وہ سب لوگ سمرتک تھے ایک پارٹیکل ہمیں ایک بات بتائیے کی اکلیس جی کی خاندان کے خلاف آئے سے دیکھ سمپتی کا ماملہ ہے کیا یہ بی جی پی کی سرکار کے سمیں ہوا تھا یہ تو دوہزار تیرہ میں تو بی جی پی کی گورنمنٹ بھی نہیں تھے نہ سینٹرل میں نہ سٹیٹ میں ان کے خلاف بہت سارے ماملے اور بھی ہیں کیا بی جی پی کے قارن ہوا ہے اس کا ایک پکس تو یہ ہے دوسرا پکس ہم نے پانچ ورس کے دوران تینتیس میڈیکل کالیج بنا رہے ہیں ایک جنپد ایک میڈیکل کالیج کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں ستر ورسوں میں کیوں نہیں بن پائے یہ میڈیکل کالیج ہم ساتھ ایکسپریس وے بنا رہے ہیں ہم نے سبھی چوون انٹر سٹیٹ کنیکٹیویٹی کو فور لین کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر جلا مکھیالے کو فور لین کے ساتھ ہم جوڑ چکے ہیں ہر تیسیل اور بکاس کھنڈ مکھیالے کو ٹو لین اور فور لین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہر گاؤں میں بجلی دے رہے ہیں سب کو بجلی پریابت بجلی نرواد بجلی پردیس کے سبھی ایک لاکھ راجشو گاؤں میں سبھی ساتھ سو چونتیس نگر نکائیوں میں انورت بجلی ہے ایک کروڑ یواؤں کو ہم لوگ ٹیبلیٹر سمارٹ فون دے رہے ہیں دو لاکھ کنیاؤں کا ہم لوگوں نے مکھی منتری سامیق بیوہایوزنہ کے اندر سادھی کروا دیا ہے ایک کروڑ گریبوں کو بردہ بستہ پینسن بیدھوہ پینسن اور دیبیانگ جن پینسن دے رہے ہیں یہ کنیکٹیویٹی بہتر کی ہے پردیس کے ریبنیوں کو بڑھایا گیا ہے یہ پینسہ پہلے کہاں چاہتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے کہ یہ گریبوں کا پینسہ یہی بکاس کا پینسہ ان کے اتر والے متر کے پاس چلا جاتا تھا اور آج جب جانچ ایجنسیوں نے اس بات کی جانچ کر کے پوری بکتہ بیوستہ کر دئے کہ اتر والا متر تو بردیس میں دیمک کی طرح پورا سوس رہا تھا گریب بیچارہ بھوکو مر رہا تھا کسان بیچارہ آتمتیہ اس عوید اور انیتک کمائی کو پھر سے سرکار کے کھجانے میں جمع کریں اور اس پر کاروائی کریں چناؤ سے ٹھیک چناؤ کے پہلے نہیں پہلے بھی ہوتے رہے یہ لگاتار چل لیں ایک لمبی پر کریا میرا ایک سوال ہے جسے آپ پر ازام لگتا کہ میجورٹی ازام ہو رہا اور منورٹی سیف نہیں آپ اس پر کیا کہتے ہیں پانچ سال میں کوئی دنگا ہوا پانچ سال میں کسی پرو اور تیوہار میں کوئی بیودھان ڈالا گیا اگر ہندو وں کے پرو اور تیوہار سانتی پون طریقے سے منائے گئے ہیں تو مسلمانوں کوئی پرو سانتی پون طریقے سے ہوئے ہیں ہندو سانتی سے ہے تو یہ بھی سانتی سے ہیں ہندو سرکشت ہیں تو مسلم بھی سرکشت ہیں ہم نے تو کہا سرکشا سب کو سمریدی بھی سب کو سممان سب کو لیکن تسٹکن کسی کا نہیں لوگ تنتر میں کوئی بھی سرکار اگر جن بھاونوں کو نیرادر کرتی ہے چہرہ دیکھ کر کی یوجناؤں کا بندر بانٹ کرتی ہے جاتی مت اور مجھب کی آدھار پر بھی دھواؤ کرتی ہے تو اس سے بڑا لوگ تندر کا افاظ دوسرا ہوئی نہیں سکتا ہم نے تو یوجناؤں کا لاب پردھان منتری موڈی جی کے سمنتر کی انرو دیا سب کا سات ست کے بکاس کی بھانو کی انرو بکاس کرایا ہے سر ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو یہاں بنگال بن جائے گا کشمیر بن جائے گا آپ کا ایک بیان بھی آیا اس کو کیسے آپ اس طرح کر سکتے یہاں دنگے ہوتے تھے عراج اپ پھیلتی تھی گنڈا گردی چرم پر چلتی تھی یہ ہوتا تھا نا میں پوچھ نہ چاہتا ہوں کیا بنگال میں سانتھ پون طریقے سے چناؤ ہوتے ہیں ابھی بنگال میں بدان سبا کے چناؤ تھی بھارتی جنت پارٹی کے کاری کرتاؤ پر کتنا بربر تیچار ہو رہا تھا وہاں پہ بوت کیپچر کے جا رہے تھے عراج تا چرم پر تھی سیکڑوں لوگ مارے گئے تھے اور کیرل میں بھی ایسے ہوا تھا ہنسہ راج نیتی خطی جتنا ان دونوں راج میں ہوئی ہیں کہاں ہوا ہے یوپے میں سانتھ پونٹ طریقے سے چناؤ چل رہے ہیں اور یہ لوگ جو بنگال سے آگر کے ہاں پھر راج پھلانے کی بات کر رہے ہیں اس کی پرتی جنتہ کو الٹ کرنے کیلئے آؤ شک تھا کہ سعودحان جو سرکسہ ملی ہے جو سممان مل ہے اس میں سیند لگانے کے لئے لوگ آگئے ہیں یو پی کو پھر سے اس ترج پر آگ لگانے کے لئے اور یہ قطعی مت ہونے دینا یہ میرا داہیت تو تھا ہم نے ایلوٹ کر دیا سر راج نیتک مدر پر آپ نے پیچھے بولا کہ راہل گاندی اور پیانکہ گاندی بھی بھی آج انہوں نے بولا میں تو اپنے بھائی کے لئے جان دے سکتی ہمارے عویز کو مدفید نہیں تو اس طرح کی باتیں آپ اتنا ٹارگیٹ کیوں کرتے ہیں اگر وہ اتنے پوپلر ہی نہیں ہم نے ٹارگیٹ کہاں کیا یو پی میں تو کبھی نام ان کا لیا نہیں کانگریس ہی نہیں تو نام کیا لینا میں اترا اور اتر بردیس سے بھی جڑی بھی سیما ہے تو سوابھائی گروپ سے اترا کھند کا اپنا مہت ہے اترا کھند کا جب کنگا یمنا کا پانی آتا ہے اترا کھند سے وہاں کا جوان جب سیما پہ رکسہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے دیس کی رکسہ بھی ہوتی ہے اور اترا کھند سے آنے والے پانی سے ہمارے کھیتوں میں سونا اگلنے کا کام بھی ہوتا ہے تو اتر پردیس اترا کھند تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہاں ہم ایک دوسرے سے مدبیت ہے لیکن سرقصہ مہت پون ہے اور کانگریس کو ڈوبونے کے لئے کسی اور کیا ہو سکتا نہیں بھائی بہن پریابت ہیں ڈوبونے کے لئے وہاں آپ لوگ کہاں بیکار کانگریس کو سپورٹ کر کے کانگریس کو اترا کھند کے لئے ایک بوجھا بنانا چاہتے ہیں سر ایک اور انیوزول چیز دکھ رہی ہے پچھلے چناب میں بی ایس پی آپ پر حملہ کرتے تھی اور اور آج جو گریبوں کو ڈول ڈوز راسن کا مل آئے نا یا تو سپا کے گنڈے کھا جاتے تھے خود سب بہن جی کا پیٹ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے لئے سب کم پڑ جاتا ہے اس لئے یہ بات بھی ہم نے کہا ہے تو اب میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں اب آپ جیسا ہم نے پورا آنک لن دیا کہ اچھا کر رہی ہے مہلائیں سپورٹ کر رہی ہیں سرکشہ ہے کتنے نمبر دیتے ہیں آپ اپنے میں کہا دیکھیں میں کامرے میں بولنا ہوں دس مارش پھر آپ کو انٹرویو دوں گا اور میں پھر کہہ سکتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی پردھان منطری موڈی جی کے نفترطوں میں جنتہ جناردن کے آخری بات سے ڈبل انجن کی سرکار پھر سے آئی گی اسی بنام بیس کی طرف چناؤ جا چکا ہے سپا بسپا کانگریس ہتاسا اور نراسا پہلے ہی چند میں ان کے منہ میں چھا چکا ہے ان کے لئے جنتہ جناردن کے سامنے اب کوئی سپیس جنتہ جناردن کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ایک لقص سے دیا ہے کہ پھر ایک بار تین سو پار تو ہم تین سو پار کے لقصے کو پرابطے کر رہے ہیں